ریکش کورس سٹارٹس فرم 20 ات مارچ 2020 اپنے گھر کے علاوہ اطراف و اکناف کے ماحول کو پاکیزگی کے ساتھ رکھیں پاکیزگی کا خیال بھی رکھیں ہاتھ مو بار بار سابن سے دھویں سینٹائزر کا استعمال کریں میوجات ہو سکے تو حد تل امکان استعمال کرنے کی کوشش کریں جو جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے میں کارامت ہے اور نوجوانوں کو تاقید کی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں جس سے گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہے گا اور محلی کرونا وائرس کی وبا سے بھی حد تل امکان محفوظ رہیں گے اس مواقع پر استفادہ کنندگان کی قصیر تعداد موجود تھی موسیقی 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 دوسیقا جنگے سب سے پہلے میرے اپنے کاروان کے تمام نوجوان گزرگرات اور میری ماں اور بہنوں سے گزاریش کرتا ہوں ان تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آج کا جو حالات دنیا بھر ہو یا ہندوستان کے اندر یا آپ کے ریاست تلنگانہ کے اندر جو کرنا ویرس کا جو چل رہا ہے اس تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی تلنگانہ کی میری تلنگانہ کی گورنمنٹ جو پرکاشن لے رہی ہے آپ کی سہیت کے لیے آپ کو سیف کرنے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے جو بتا رہے ہیں چیز کے پر ہم کو تمام کو نوجوان کو گزرگوں کو ضعیف حضرات کو سننا ہے اور خاص طور سے اس کے پر عمل کرنا ہے اور ہر وقت آپ کے بیچ میں مجلس تلنگانہ کے صدر مطرم بیرس پر اصدرین صاحب حیدرباد ایم پی ہر وقت آپ کے درمیان میں ورسپ چینل یا آن لائن آ کر آپ کی سہیت کے تعلق سے اور آپ کو اپنے اپنے مکانات میں رہنے کے لیے آپ تمام کو ہجائے دے رہے اور اس کے پر آپ تمام حضرات اور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مرض احسا مرض ہے ہوا میں پھیلتے جا رہا ہے اس کو آپ کو ہر جگہ پر اپنے اپنے مکانات کے اندر اور خاص طور پر کسی کو امرجنسی ہے تو آپ باہر لکھر کر آپ کا کام کر لے کر اپنے مکان کے اندر رہنے کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے میں دیکھنے کو آرہا اور کہیں چورستوں کے پر کہیں روڑوں کے پر زیادہ سے زیادہ عداد میں پھیلے ہیں ان تمام سے بھی نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر اور خاص طور سے گھروں میں بیٹھ کر اپنے عبادت کیجئے اللہ کو یاد کیجئے دعا کیجئے یہ مرض کو زلزل پتم ہو اور ہم پھر پھر پہلے کی طرح بحال ہونے کے لیے دعا کیجئے اور جہاں پر بھی ہوتلز کے پاس ہو یا پان کے ڈبوں کے پاس ہو یا چورہوں کے پر ہو یا کنانے کی دکان پر ہو وہاں پر ٹھائر رہے ہیں تو وہاں پر جا کر دور دسٹنس منٹن کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھے ساتھ جو بھی آپ کو ہماری تلگانہ کی گورنمنٹ ہو یا آپ کی جماعت میری جماعت کے صدر محترم جنام لخب ملت بیرس اور اصل انصاف کا جو بھی ہدایت ہوں گی جو بھی ان کا حکم ہوں گا اس کے اوپر آپ کو مجھ کو ماننے کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں بھی آپ کی صحیحات کے لیے فکر مند ہے اور ہر گھنٹے گھنٹے کو کاروان کے میں ایک ذمہ دائی کے حصے سے رہتا ہوں اس لیے کہ میرے صدر محترم ہر گھنٹے گھنٹے کو کھون کر کر کاروان کی ہر گلی کے ہر عوام کے تعلق سے تفصیلات دے رہے میں پھر ایک مرتبہ اس میڈیا کے ذریعے میرے کاروان کے تمام ذمہ داروں سے نوجوانوں سے گزرگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے مکانات کے اندر رہے کر اللہ کو دعا لیے دعا کیجئے اور یہ ویرل جو جو چل رہا ہے اس وقت اس کو نشت ناؤبت کرنے کے لیے بھی دعا کیجئے اور پھر ایک مرتبہ میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں ہر وقت آپ کی جماعت مجلس ستہان سلمین کے تمام ذمہ دار حبیب ملد ہو اکبر عزیز صاحب ہو یا صدر محترم جنام نقل بھی ملد ہو آپ کے لیے ارتکر مند ہے آپ کی سہیت کے لیے تکر مند ہے اور میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں اپنے اپنے مکانات کے اندر رہیے چورہوں کے پر مت رہیے جکانوں کے پاس مت رہیے اور ہر کسی کو اتیار کرنے کی ضرورت ہے میں اس میڈیا کے ذریعے تمام سے اپیل کرتا ہوں اور تمام سے گزارش کرتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر نماز ادا کریے دعا کیجئے آپ کے لیے آپ کی بستی کے لیے تمام ہندوستانی کے لیے دعا کیجئے اور پھر ایک مرتبہ اس میڈیا کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیے شکریہ خدا ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے